دریائے سندھ کے ساتھ بنے شہروں کے بارے میں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اسی طرح کی ایک کہانی سکھر اور رہوڑی کے بیچ میں موجود ایک قبرستان کے بارے میں ہے دریائے سندھ کے بائے کنارے رہوڑی کا شہر بسا ہوا ہے جہاں ایک قبرستان ہے یہاں آنے والوں میں زیادہ تر تعداد سندھ اور بلوچستان سے آنے والی خواتین کی ہیں جو جوگ در جوگ یہاں آتی ہیں اس جگہ کو ستین جو آستان کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں لوگ داستان کے مطابق یہاں پر سات بہنیں رہا کرتی تھی ایک دن ان پر راجہ داہر کی نظر پڑ گئی اور اس نے فوراں انہیں اپنے پاس آنے کا حکم صادر کیا بہنوں نے اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگی کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے لیے بہنوں نے جہاں سر رکھا وہیں زمین پھڑ گئی اور ساتوں بہنیں غار میں دھز گئیں ایک اور لوگ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ یہ سات بہنیں عرب کمانڈر محمد بن قاسم کے کافلے کے ساتھ آئیں تھی جس کے بعد انہوں نے اس پہاڑی پر قیام کیا تھا کچھ کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ بہنیں محمد بن قاسم کے سندھ آنے سے کافی عرصہ پہلے سے یہاں رہتی تھی پندروی عیسوی میں بکھر کے گورنر میر عبدالقاسم نمکین نے اس جگہ کو محفوظ کرنے کا حکم دیا جس کے بعد اس جگہ کو سجایا گیا یہاں پر مزید قبریں بھی بنائی گئیں یہاں پر اس وقت سات سے زیادہ قبریں موجود ہیں جن پر کیا گیا نقش منفرد اور مغلیہ دور کا لگتا ہے اور گورنر بکھر کی قبر آج بھی یہاں موجود ہے اسی طرح یہاں کے نچلے حصے کو مہمانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا جبکہ ادھر سے سیڑیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں جہاں بیچ میں ایک غار آتا ہے اس غار کو سات بہنوں کی یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے یہاں پر بچوں کو سلانے والے جھولے ہیں اور دیوار پر لوگوں نے منتیں مانگنے کے لیے چوڑیاں اور دھاگوں کا استعمال کیا ہوا ہے اس غار میں عورتوں کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر موجود ایک خاتون نے بتایا کہ وہ بچپن سے ادھر آتی ہیں ہم یہاں سے بہت سال ہو گئے ہیں ہم اسی ٹائم سے یہاں پہ آ رہے ہیں ہم کیا سارے لوگ آتے ہیں آچرس اومر کے دن تو اتنی بھی رش ہوتی ہے پوچھو مت اور کیا بجا کیا ہے آنے کی یہاں جو ہم منت باستے ہیں وہ ہماری پوری ہو جاتی ہے ہم اسی پاندیلے آتے ہیں جو ہماری پوری ہو جاتی ہیں ہم کتنا دور سے آتی ہیں یہاں پہ؟ ہم جیکوام آتے ہیں اس جگہ کی تاریخ کے بارے میں تاریخ دان ممتاز بخاری بتاتے ہیں کہ بکھر کے گورنر میر عبدالقاسم نمکین کے خاندان کی قبریں آج بھی یہاں موجود ہیں تو وہ آ کر یہاں بیٹھتے تھے پھر انہوں نے یہاں قبرستان بنوایا اور اس قبرستان کے میں اپنی فیملی اس کی مدفون ہوئی خود اس کے جو نزدیکی لوگ تھے کچھ وہ بھی مدفون ہوئے اور خود وہ جب فوت ہو گئے وفات پا گئے سولہ سو نو عیسوی کے لگ بھگ تو انہیں بھی یہاں دفن کیا گیا اور اس پر بہت اچھا اسٹرکٹر بن رہا گیا تھا وہاں بارہ دریس کے ساتھ بنی ہوئی تھی جو اب زبو حالی کا شکار ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو لوکیشن دی بہت ہی خوبصورت ہے ستین جو آستان کو تاریخ دان نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے کیونکہ یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ یہ ساتھ بہنیں کون تھی اور یہاں کیسے آئی تھی اور کیوں یہاں آ کر انہوں نے دعا مانگی جس کے نتیجے میں یہ جگہ غار کی شکل اختیار کر گئی ممتاز بخاری کہتے ہیں کہ سندھ میں ستین کا یہ واحد آستان نہیں ہے یہ ایک مد ہے بنیادی طور پر کیونکہ سندھ میں ستین کے نام سے جو ستین کے آستان ہے وہ صرف ایک یہ نہیں ہے ایسے آپ کو تھر کے علاقے میں بھی ملیں گے سندھ کے ایک دوسری دو جگہ ہیں وہاں بھی آپ کو ستین کے آستان کے نام سے جگہ ملیں گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستیوں ویسے تو سہیلیوں کو کہا جاتا ہے یا بہنیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ستین کوئی ایک کوئی مذہبی پرانا گروپ رہا ہو جس کے یہ آستان رہے ہو کیونکہ اس طرح کے قبرستان یا اس طرح کے مقام سندھ میں اور جگہ پر بھی ہیں تو یہ ستین جو آستان جو سکھر کے اور روڑی کے بیچ میں ہے اس وقت جب یہ مغلیہ دور میں اس کی اپیرنس کتابوں میں مل رہی ہے لوگ کہانیاں ہو یا لوگوں کی خود ساختہ باتیں ستین جو آستان میں آج بھی خواتین امیدے لے کر آتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں آنے سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں